ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا جی کبیت عظیم یوٹیوب چینل میں دوستو پچھلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے نابھکیہ ارجا کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں بھی ہم لوگوں نے کیول نابھکیہ وکھنڈن کے بارے میں پڑھا تھا یعنی نابھکیہ فیزن کے بارے میں آج ہم نابھکیہ ارجا کے سمجھے دوسرے پارٹ کو پڑھیں گے نابھکیہ سنلین کے بارے میں پڑھیں گے بچھلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ نابی کی اورجہ ہے کیا کہ وہ نابی کی اوبرکریا جس کے ہونے سے دھرمان میں چھتی ہوتی ہے اور وہ دھرمان میں چھتی اورجہ میں پریورتت ہوتی ہے اور وہ آئنسٹین کے سمیقران ایک ویلٹو ایم سی سکوائر کے حساب سے ہوتا ہے اسی سے یہ صد ہوتا ہے کہ وہ اورجہ کتنی ہوگی دھرمان کے چھتی کے بعد اور یہ 1905 میں آئنسٹین نے سب سے پہلے دیا تھا لوگوں کو بتایا کہ دھرمان اور اورجہ میں سمبند ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے پچھلے والے ویڈیو میں اس کے بارے میں جانا ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے نابی کی اوبرکریا ویکندن کے بارے میں ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا پچھلے والے ویڈیو میں اگر آپ اسے نہیں دیکھے ہیں تو دیسکسن دیا ہے لنک یا میرے پلے ہسٹ میں بھی ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ چاہیں تو کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ پڑھیں گے نابی کی اوبرکریا نابی کی اوبرکریا کوسٹن تو آتے ہیں لیکن آج اس کے جتنے بھی پہلو ہیں ہم اس کے بارے میں جانا جائے گا اور اگر آپ کو اس کا اسکرین سارٹ چاہیے تو آپ کو میرے جی کے بیت عظیم یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ مل جائے گا ٹیلیگرام پر ٹیلیگرام پہ بھی یہ یہ اسکرین سارٹ مل جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے چاہے تو آپ اس کو لے کر اپنے نوٹس کو مینٹین کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں شروع دیکھیں نابی کی سنلین کیا ہے نابی کی سنلین ویکندن میں کیا تھا کہ بھاری نابی کو توڑنے پر ارجہ میں چھائے ہوتا ہے نابی کی سنلین میں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے ادھیک ہلکے نابی کو جب ہم آپس میں جوڑتے ہیں تو ایک بھاری نابی بنتا ہے اور اس بننے کے دوران کچھ دربمان چھائے ہوتا ہے اور وہی چھائے ہوا دربمان یعنی جو ڈسٹرائے ہوا ہے دربمان وہی ارجہ میں ہوتا ہے مکت تو وہ نابی کی جس میں دو یا دو سے ادھیک ہلکے نابی سنلین ہو کر اب ایک چھائے کریت بھاری نابی کا نرمان کرتے ہیں اس سے دربمان میں چھتی کے کاران ارجہ مکت ہوتی ہے یہ بات ہے یعنی دو ہلکے دیکھیں ارجہ دو ہی طریقے سے ہے یا تو تو بڑے نابی کو توڑ دیں یا ہلکے والے کو جوڑ دیں تو بڑے والے کو توڑ کے تو ہم لوگوں نے جان لیا تھا یہ والا وکھنڈن والا اب یہ اس میں کہا ہے کہ ہم دو ہلکے نابی کو جوڑ دیں گے اور بڑا ایک بھاری نابی بنے گا یعنی اور اس میں بننے میں کچھ ارجہ ہوتی ہے اس میں بننے میں کچھ دربمان میں چھتی ہوتی ہے یعنی جو ماس ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نابی کی ارجہ اور کون سا تو سن لیا اور نابی کی ارجہ دو ہی ٹائپ کے ہیں ایک تو سن لیا دوارہ اور ایک ہے وکھنڈن دوارہ ٹھیک ہے تو سن لیا جو ہوتے ہیں وہ ہلکے دو نابی جڑنے سے بھاری نابی بنتا ہے اور اس میں انرجی چینج ہوتی ہے اس طرح سے اس کی خوچ کی بات کریں تو اس کی خوچ کی سب سے پہلے بات جو سن لیا کی بات کیے تھے ان کا نام تھا آرثر ایڈنگٹن انیس سو بیس میں اپنے ایک لیکھ میں بتایا تھے انہوں نے کہ جب بھاری کو توڑتے ہیں تو انرجی آتی ہے اور ہلکے کو بھی جوڑیں گے تو اس دوران بھی ان کے درمان میں چھتی ہوتی ہے اور وہ درمان میں چھتی ارجہ میں مکت ہوگی اور وہ ارجہ آئنسٹین کے جو سمی کرن ہیں ایکول ٹو ایم سی سکوائر اسی کے دوارہ اور اس کی پوشٹی جو رادر فورڈ نے انیس سو چونتیس میں کیا کہ ہاں ایسا سمبھو ہے ہلکے نابک کو جوڑنے پر درمان میں چھتی ہوگی اور انرجی باہر آئے گی اور اس سمی کرن دوارہ آپ جانیں گے یہ بہت پاپولر سمی کرن ہے یہاں پہ ہائیڈروجن کا سمستانی دیوٹیریم کے تین نابک آپس میں جوڑتے ہیں اور ایک ہیلیم کا نابک اور ایک ہائیڈروجن یعنی پروٹان اور ایک نیوٹران ہوتا ہے مکت اور ارجی باہر آتی ہے اس دوران ان میں کچھ درمان میں چھتی ہوتی ہے کچھ تھوڑے سے درمان میں چھتی ہوتی ہے اور وہ ہی ارجی میں ہوتی ہے مکت یہ کریا کہلاتی نابکی سن نیوکلیر فیوزن یہ ہیٹ کس ٹائپ کی اسما چھ پی ابکریا ہے اسما چھ پی کا مطلب ہوتا ہے جس میں اسما باہر نکلے ایک ہوتا ہے اسما اوسوسی یعنی کوئی راسائینک ابکریا کرائی جائے یا کوئی کرائی جائے جس میں اسما دیا جائے ایک ہوتا ہے اسما چھ پی جس میں وہ کریا ہونے پر اسما باہر آ رہی ہے یہ سب اسما چھ پی ابکریا ہے لیکن یہ ہمارے لکڑی یا تیل یا گیس جلنے سے کہیں زیادہ اسما باہر آتی ہے بہت زیادہ سنلین میں سمویق تتھا درمان تتھا پلس ارجا سنکچت رہتی ہے سنلین میں سمویق تتھا درمان اور ارجا آپ کو یاد کرنا چاہیے پریچھا میں یہ پوچھے گا دس ملو سات پرس ارجی کیا ہوتی ہے اور ارجا میں change ہوتا ہے سنلین سے پرابت ہونے سرو نابھک جو ہے وہ ہیلیم کا نابھک ہے اس کا کارن کیا ہے کیونکہ ہیلیم کے جو نابھک ہوتے ہیں اس کا نیوکلیان بندھن ارجا سرواد ہوتا ہے سب سے پہلے آپ جانئے نیوکلیان کیا ہے نیوکلیان نابھک کہتے ہیں یعنی پروٹان نابھک کے اندر پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں تو ان نیوٹران اور پروٹان کو نیوٹران اور پروٹان کو ملا کے ہم لوگ کہتے ہیں نیوکلیان کہتے ہیں اور ان کو بادھنے کے لیے جو ارجا چاہیے وہ کہلاتی ہے بندھن ارجا اس کو ملا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نیوکلیان بندھن ارجا تو ہم نے کہا جانا نیوکلیان کو بادھنے کے لیے یعنی نیوٹران اور پروٹان کو بادھنے کے لیے جو ارجا ہوتی ہے وہ ہی کہلاتی نیوکلیان کوئی پوچھے کہ کس میں ارجا سب سے زیادہ آئے گی نا بھی کیے سن لین میں کی وکھنڈن میں سن لین میں جو ارجا پرابت ہوتی ہے وہ وکھنڈن سے کئی سو گنا لگ بھگ ہزار گنا ارجا باہر آتی ہے بہت زیادہ ایماؤنٹ میں اس لیے سن لین کی کریہ پردھوی پر ایک ٹیڑھا چیز ہے اس کے اوداہرن کیا ہے یہ سن لین کی کریہ ہوتی کہاں کہاں پہ ہے آخر جب اتنا زیادہ ارجا باہر آتی ہے تو سن لین کی کریہ یعنی نیوکلئر ہیوزن کی کریہ ہوتی کہاں پر ہے تو سور اومتاروں میں سور میں جو اللہ جو انرجی سن لین سے ہی ارجا پرابت ہوتی ہے یہ سب سے پہلے ہنس بیتھے نے بتایا تھا ہنس بیتھے نے سب سے پہلے بتایا کہ سور کے اندر بھی سن لین کی ابھی کریہ چل رہی اور ارجا باہر آ رہی ہے جن تاروں کا تاپمان دس کے گھات سات کیلوین ہوتا ہے ان میں سن لین جو ہوتا ہے پروٹان چکر دوارہ ہوتا ہے یعنی یہ ہائی ڈروجن کے ایک پروٹان جو آپس میں اس طرح سے ملتے ہیں اور اس طرح سے مل کر یہ اینرڈی یہ اور ایک اور رہے گا یہ بن بنتا ہے ہیلیم کا تو اس طرح سے پروٹان چکر دوارہ بنتا ہے جب جن تاروں کا تاپمان دس کے گھات آٹھ یا اس سے ادھیک ہوتا ہے ان میں سن لین کی اب کاربن نائٹروجن چکر دوارہ ہوتا ہے ان میں سن لین کی جو ہوتی ہے کاربن اور نائٹروجن چکر دوارہ ہوتی ہے اور یہ چکر ہیلیم کے تین پھر ہیلیم کے بھی نائٹروجن آپس میں مل کے بناتے ہیں کاربن کے پرماڑو ارثات ہم نے جانا کیا جن کا تاپمان دس کے گھات سات ہوگا ان میں سن لین کی قریہ پروٹان چکر دوارہ اور جن کا تاپمان دس آپس میں مل کر بناتے ہیں کاربن پھر یہ کاربن مل کے لوہا نکل کافر یہ سب بناتے ہیں ارثات جتنے بھی ہوتے ہیں تک وہ سور کے نابق میں ہی بنتے ہیں یہاں تک کہ جو آپ کے سریر میں ہیمو گلوبین ہے لوہے کے روپ میں ہیم کے روپ میں جو لوہا ہے وہ بھی کبھی تاروں کے گرب میں ہی بنا ہے جب تارے مر گئے تو ان سے بنے گرہ بنے تو ان گرہوں کے سامان سے ہم لوگ بنے ہیں اور وہ جو لوہا ہے کپر ہے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ کبھی تاروں کے گرب میں بنا ہے اور جب تارہ مر گیا دوسرا ہائیڈروجن بوم کے روپ میں ہائیڈروجن بوم ہم لوگ ایچ بوم بھی کہتے ہیں سنلین افکریہ کا استعمال ایک تو ہم نے جانا کہ سورج میں وہاں سے آر ہے پر تک استعمال کیول ویدھوان سک کاریو میں ہوا ہے کلیان میں نہیں ہوا کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ سمحال پانا تیڑھا کام ہے تو ایچ بوم یا ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں سب سے پہلے USA نے 1952 میں جو اس کا پرکشن کیا تھا بوم کے روپ میں اور یہ بوم بنانے والے آدمی تھے ایڈور ٹیلر ایڈور ٹیلر تھے جو مارشل دیپ پہ پھر ٹیلر پہ ملنا سمبھو نہیں تو کیول نابی کی ارمارو بوم جب چھوڑیں گے آپ تب یہ اُرجا اتنی تاپمان ہوتی ہے پراب تب جا کے یہ نابی آپس میں جوڑتے ہیں کیونکہ نابی کو جوڑنے کے لیے دھنا ویشت ہیں اور دھنا ویشت نابی کو جوڑنے کیلئے اُرجا چاہیے اتنی چاہیے کہ جو ویدت بل ہے اُس سے ادھک اُرجا مل جائے اتنی انرجی تب وہ سٹیں اور وہ تاپمان آپ کو دس کے سات یا آٹ چاہیے اور وہ کیول پرمارو بم چھوڑیں گے تب ہی ہوگا اس لئے ہائیڈروجن بم جو ہائیڈروجن بم جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک پرمارو بم بھی ہوتا ہے تب ہی تاپ مان پرابط ہوگا اور سن لین کی کریہ ہوتی ہے ارث یہ کہ سکتے ہیں آپ کی ہائیڈروجن بم کا پلیتہ جو ہے وہ پرمارو بم ہوتا ہے یعنی پرمارو بم کو چھوڑیں گے تب ہی ہائیڈروجن بم چھوٹے گا اسی طرح جیسے کہ آپ کوئی پٹا چھوڑ رہے ہیں اتنا بڑا سا ہے انیل بم یہ پر آگ لگایا اور یہ پر جا پر جا پر پلیتہ ہے اور ہائیڈروجن بم جو ہوتا ہے وہ پر مارو بم سے 1000 سکتی سالی ہوتا ہے اور اس کا پر ایسے پہلے اسے میں 1952 میں کیا گیا تھا اور ای 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 ہوتا پہلیں یہ پڑھتا ہے اور ای ای ریکٹر بنا ہے اگر بنا دیا جائے تو صدیوں کی ای جو سن ای ای ری ای بنایا گیا ہے اس کا نام ای 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 اس کا نام ہے انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیئر ایکسپیریمنٹل رییکٹر آئی ٹی ای آر انٹرنیشنل تھرمو نیوکلیئر ایکسپیریمنٹل رییکٹر اس کو لہو سوری بھی کہا گیا ہے پر تھیوی پہ کیونکہ سنلین ہوگا اور یہ فرانس کے دیکھریک نامک اسٹھان پہ ہے اور دوہزار آٹھ میں اس کو چالو کیا گیا ہے اور دوہزار چالیس تک بننے کی اس کی امید ہے اور اب تک یہ سنلین کی کیریہ وہاں ہو نہیں پائی ہے یہ سنلین کیریہ اگر ایک بار ہو جائے تو اس سے ہم ارجہ بہت زیادہ کر لیں گے پراب کیونکہ یہ صاف ستری ارجہ ہے اس میں کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو میٹیریل نکلتا نہیں ہے جبکی نہ بھی کی ویکندن میں تو ریڈیو ایکٹیو پدارت ہوتے ہیں پراب لیکن اس میں نہیں ہوتا ہے تو اگر ایک بار اس طرح کا رییکٹر پر تھیوی پہ بن گیا تو سمجھئے کہ ایک رییکٹر پورے بھارت کو ارجہ دینے میں سکچم ہوگا آپ اندازہ لگائیے لیکن اب تک یہ بن نہیں پایا ہے کیونکہ اس کا تاپمان دس کے ساتھ کیلوین ہوتا ہے لاکھوں ڈگریز ہیل سے ہوتا ہے اوٹرنا پہ ہر چیز بھی گھل جائے گا لیکن پھر بھی اس ریسرچ کو جاری رکھا گیا ہے اور آئی ٹی ای آر کے جو سدس ہیں دیس جہاں پہ فرانس میں یہ رییکٹر بن رہا ہے اس کے دیس ہیں سدس دیس یو ایسے یوروپی یونین چین بھارت دکچن کوریا روس جاپان سات دیس ہیں اور ان دیس بھی سہیتہ کر رہے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں یہاں پہ اور بھارت نے اس میں بھارت کا آیا یوگدان کیا ہے کہ بھارت نے فریجریٹر دیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے کیونکہ یہ جو کریا ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ ایک بار اگر تگڑا سا ہو گیا تو تباہی آ جائے گی تو اب تک ہم لوگ اس کو اس رییکٹر کو چالا نہیں پائے ہیں کٹھنائیاں تو میں نہیں یہی ہے تاپمان کا کہ اتنے تاپمان کو کیسے لیا جائے بھاپ بنایا جائے اور اس بھاپ کو بنا کر یا پروٹان جو بہار آ رہے ہیں ان کو چلا کر اس میں سب سے بڑی بات جو ہے اس میں بھاپ کا بھی کانسپٹ نہیں ہے پروٹان آئے گا باہر پروٹان کو ہی گھوما کے ہم لوگ چاہے تو اس سے انرڈی نکال لیں گے لیکن اتنے تاپمان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایسا کوئی جوگاڑ نہیں ہے جو اس کو ہم لوگ کر لیں تو دیکھیں اس میں آپ کو جاننا کیا چاہیے مالنے یہ تو میں آپ کو بتا دیا شارٹ میں بلکل اس کا پچھلا پارٹ یہ تو نابکیہ ویکنڈن تھا ٹھیک ہے سنلین میں آپ کو کہہ جاننا ہے کہ حل کے نابک آپس میں جڑتے ہیں بھاری نابک بنتے ہیں ٹھیک ہے ہوتی کہاں پہ ہے یہ کریہ سور پہ بھی پھل حال اور ہائیڈروجن بوم میں ہوتا ہے ٹھیک چھوڑا تھا انیس سو باون میں اور ہائیڈروجن بوم بنایا تھے کون ایڈورڈ ٹیلر ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے آرثر ایڈنگٹن نے ہتایا تھا اس میں چھے پی ابھی ریا ہے اس میں ہربمان میں چھتی سمولو سات پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کا سنلین پہ آدھائیتی ریاکٹر کہاں پہ بن رہا ہے تو فرانس کے ڈیکھریک نامک اسثان پہ دو جار آٹھ میں چالے وہ تاہ چالیس میں بننے کو امید ہے لیکن وہ بھی بن نہیں پائے گا ٹھیک ہے سدس دیس یہ ہیں اور آئی ٹی آر کا کبھی بھی پوچھے فل فارم انٹرنیشنل تھرمو نکلیر ایکسپیریمنٹل ریاکٹر ہے اس کو لگو سوری بھی کہا گیا ہے آئی ٹی آر کو تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد کرنا چاہیے اور سنلین کے لیے یہ تاپمان جو ہے دس کے گھا ساتھ کم سے کم تو ہونا ہی چاہیے اس سے ادھیکت تو ٹھیک ہے اور سنلین کی قریہ سوری میں سب سے پہلے ہتاہیتیں کون ہینس بیتھے نے تو یہ آپ کو پوائنٹ یاد کرنا چاہیے جو آپ کو پرکچھامی سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سنلین والا کانسپٹ کچھ سمجھ میں آیا اگر ہوگا اگر اس میں کوئی پروبلم دکت آتی ہے تو آپ کمنٹ کریے گا میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آگے ہم لوگ ملتے ہیں تب تک کے لیے الویدہ جائے ہند